جو عشق نبی کے جلوں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلوں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلوں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے باطل ان لوگوں پسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے باطل ان لوگوں پسایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلوں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں تو جنت کی سنت دینے کے لیے روزے پہ بھلایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں جنت کی سنت دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں اللہ کی رہیمت کے بادل ان لوگوں پہ سایا کرتے ہیں اے دولت عرفان کے منگ تو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات خزان رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلوں کو زینوں میں پسایا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی گئے خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے مخلوق کی بگڑی بنتی گئے خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے جب دہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں مخلوق کی بگڑی بنتی گئے خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے جب دہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جمعہ کا روز ہے ممبر پر حضور جلوہ افروز ہیں خضبہ اشارت فرماتے ہیں کہ ایک عرامی دوڑتا ہو بایا عرض کہتا ہے حضور کرم حضور کرم حضور کرم کیا ہو گیا حضور بارش نہیں آ رہے جانبر بر رہے ہیں حضور بارش نہیں آ رہے ہیں حضور بارش نہیں آ رہے ہیں دیکھو نا صحابی کا عقیدت دیکھو یہ رہا ہے بارش بھی چاہیے تو حضور سے مانگ کر اور حضور بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا کر رہے ہیں میرے پاس کیوں ہے جاؤ نا نوادع سسکر پڑھ لو میرے پاس کیوں ہے نا حضور نے گارے گارے ہاتھ تھائے اللہ اللہ جب ہاتھوں کو اٹھایا تو بادلوں نے زیارت کے لئے آنا شروع کر دیا یہ میں اپنے عش میں کہہ رہا ہوں حضور نے ازن عام دیا آ جاؤ بیدار کرو اور لے جاؤ برکتے اللہم صلی 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 اللہ علیہ وسلم صلی 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 اللہ علیہ وسلم سلام وَتَنْ فَرِجُ بِهِ الْقُرَبِ وَتُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجِ وَتُنَالُ بِهِ الْرَغَائِبِ وَحُسْتُ الْخَوَاتِيمِ وَيُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِ الْقَعِيمِ یہ بادل جو ہے نا حضور کے چہرے سے تو گلتا ہے میرے بہرے بھائیو میرے محبوب نے جو اجازت دی کہ آؤ زیارت کرو برکتے لوٹ لو ادھر سے بادل ادھر سے بادل یہاں سے بادل وہاں سے بادل اور آئے اور پھر ذوق میں حضور کے عشق میں رونے لگے میں اپنے عشق میں کہہ رہا ہوں اوہ برس رہے برس رہے برس رہے برس رہے ایک ہفتہ گزر گیا دوسرا جمعہ آگیا پھر وہی حضور ممبر میں جلوہ فوز نے وہی آرہا بھی دھوڑتا ہو رہا ہے حضور کرم کرم تو کیا ہوا پھرا بارش بہت ہو گئی اب تو خدشہ ہے کہیں مویشی حلاق نہ ہوگی کرم فرمائیں کیا کروں حضور ایسا کریں کہ مدینہ کیا اطراف میں ہوتی رہے اندر نہ ہو یہ صحابی کا عقیدہ ہے یہ حضور کا اختیار کیسا ہے اور پھر حضور نے بھی ایک مبارک کمبلی اٹھا کر کہا اللہمہ حوالینا ولا علینا اللہمہ حوالینا ولا علینا اور جیسے اجازت دی کہ آپ بہت سے حضور کر لی اب چھڑ جاؤ اور اطراف میں برسو ہم پر نہ برسو بس حضور کی ایک مبارک چھڑ گئے مخلوق کی بگنی منتی گئے خالق کو بھی پیارا جاتا گئے جب پہرے دعا مغبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں جب تہرے دعا مغبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں گردابِ بلا میں پھسکے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے توجہ سے سوئے توجہ سے گردابِ بلا میں پھسکے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترائے کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو ترائے کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میرا سفر بہت ہوتا ہے میں اکثر فلیٹ دیکھوں سفر کرتا ہوں اب جانتے ہیں تو کبھی کبھی موسم بہت خراب ملتا ہے اور ایسے میں پلین جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہلتا بہت بہت زیادہ ہچکلے ہاتھ کھاتا ہے تو ایک بطبع ایسا ہوا کہ موسم بہت خراب ہو گیا اور جہاز بہت زیادہ ہلنے لگا اتنا ہلنے لگا اور اتنا زیادہ اس نے ہچکلے کھائے کہ سارے خسندر جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھنا کلمہ پڑھنا شکریہ میں بیٹھا ہوتا وہ میرے برابر میں ایک بڑے میں بیٹھے ہوئے تھے چھپے رستم مجھے دیکھا میں نے ان کو دیکھا وہ مجھے دیکھ رہا تھے میں ان کو دیکھ رہا تھے چھپے رستم تو مسکرا کے مجھے کہا پتہ کیا کہا انہوں نے مسکرا کے مجھے کہا کہ مرنا ہے نا تو کلمہ پڑھ اور زندہ رہنا ہے تو دروت پڑھ اللہ اللہ کیا کہا مرنا ہے تو کلمہ پڑھ اور زندہ رہنا ہے دروت پڑھ گھر تاب بلا میں مسکے کوئی تیبا کی طرف جب تکتا ہے تو سلطان مدینہ خود آکھے کشتی کو تیرا آکھر دیکھے سلطان مدینہ خود آکھر کر کشتی کو تیرا کرتے ہیں سکردر لخنوی صاحب نے یہ کلام لکھا ہے میں جب بچہ ہوا کتا تھا چھوٹا ہوا تھا آج سے کوئی سال پہلے میں نے کلام پڑھا تھا تو میں نے ان کو دیکھا بھی تھا سیسا دے سے ایک شخص تھے اور سادگی والے اور مزونوں کی مفل میں آیا کرتے تھے اور وہاں پہ ناتخانی ہوتی تھی خصوص قاری مصدف دن صدیق مزار پہ وہاں پہ اور یہ بڑے بڑے آیا کرتے تھے میں بڑے 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 زیارت کیا اور ان کے سامنے میں ناتے پڑھ لیں مفتی تقدس علیہ خانصر خانواد علیہ عزت وہ بڑے 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 مفتی تقدس علیہ خانصر اس وقت بہت زیارت آپ تو دکھا گئے تو الحمدللہ بڑے 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 جارت قصیب ہوئی ہے ان کے سامنے ناتخانی کا الحمدللہ شرح حاصل ہوا ہے تو اس وقت بھی یہ آیا کرتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے تو اس وقت کی کلام میں پڑھتا تھا آج سے آٹیس سال پہ لے تو سکندر لگنی کیتے ہیں کہ ہے شگل غمارہ شام و سگر اور ناز سکندر قسمت پر ہے شگل غمارہ شام و سگر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نات سنایا کھرتے ہیں جو عشق نبی کے جنوں کو سینوں میں بسایا سرتے ہیں اللہ کی رحمت کے باگر ان لوگوں بسایا کرتے ہیں سایا کرتے ہیں